جس طرح سے خود کو مزید ننگا کیا ہے پوری قوم تھو تھو کر رہی ہے پاکستان میں صرف ایسا نہیں کہ صرف ایڈوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے بلکہ لوگوں کی سوچ کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا کتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ان کو جب کوئی پاکستانی کہہ کے بلاتا ہے تو یہ شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتے ہیں انڈینز کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے مجھے آج تک کوئی گورہ ایسا نہیں ملا اور انڈین میڈیکل پروفیشنز نے مل کے یہ رقم جوڑ کے اس خاتون کو فری آف کاسٹ اس تمام علاج کر رہے ہیں اور اب وہ واپس کراچی آگئے ایسی ماس ہیٹریڈ نہیں پائی جاتی انڈینز کے خلاف ایتنی ناو میڈیا سے لگتے ہیں کہ ہر طرف کالے بادل چھائوں ہیں اور سب کسی کہتے ہیں نا وہ ایک بانسوری سور پھونکنے کا انتظار کرنے ہیں کہ یہ سب برباد ہو جائے یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس ملک میں یہ جا رہے ہوتے ہیں انہیں اس کلچر کی کوئی تمیز نہیں ہوتی لوگوں نے تو یہاں تا کہہ دیا کہ اچھی بات ہے ورلڈ وارو ہم اس دنیا سے جائیں یہ بہت ہی اچھی خبر ہے ایک رشن لڑکی پاکستان آئی تھی وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہے کیا صورت میں 으کتا کیا کوئی이라는ہ وضیری کیا اس لہ رشن پہتا کیا ایک بات مہموشت سابuire کیوں جذب اسے کیا کہ آپ کوشمشی کوشمشی نہیں رأیی تاLoما کیا کیا آپ کیا رأی ہے اجاا نمطن رفتا ہے یا اجا نمطن روشنی کوشمشی حسابها کیا جعل طرح ایک دوام رسائی اگر این روشنی اگر آپ کے لئے اقرار کنوری نمطن ر puzzles کیا روشنی طرح اینجا کیا جعلی ہی تو مشکل میں رجائے ہی کوئی کیا کچھ 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 را سے اطلاق کیا لوگ میں نبید یا کچھ کچھ رسی کیا ڈیویر میں لگتا مجھے میں نے نظر کیا специфیر میں نے کچھ کیا نبید کیا کیا نبید کیا یا نبید کیا کیای ایڈیوٹ اس میں کیا جاہاں اگر کیا جاہاں بکستان میں کبھی اگر قرار دلائے اور آپ کو مجھے گیا جاہاں بکستان میں اسی طرح کی باقی شکریہ کوئی شکریہ اگر میں کا جانب ہماری چیزی کنید سکرہ مجھے گیر بکستان میں جانب ہماری چیزی بنا سکرہ ہم سا مجھے گئے ہم ساً مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے لیکن مجھے گئے یہ اتباس اس کی اتباس ہم اس میں اس پر ہم نہیں ایسی کا اقلی اقلی اس لئے اس رسی ما رسی ایک خاتون انیس سال کی جن کا نام ہے آئیشہ راشان کراچی کی رہشی ہے اور اپنیٹلی بورن انڈیا بہت بہت ینگ ایج میں کراچی موو ہوگی تو ان کو بڑے سالوں سے نو سال کی عمر سے بلکہ پانچ سال جب ان کی عمر تھی تب سے ان کو ایک ہارٹ ڈیزیز ہے بڑا سویر سو مچ سو کہ ان کی ایک کہا جاتے جو اٹریل وال ہوتی ہے یا ویلو ہوتا ہے اس کے اندر سے کوئی لیکج بار بار ہو رہی تھی جس ویسے ان کو پرمنٹلی کوئی ایک اپریٹس پین کے پھرنا پڑتا تھا تو سٹے آلائیف سو وہ بڑتے بڑتے چیزیں جو ہیں وہ دوزار انیس میں ست تک پہنچ کی کہ وہ بلکل ہی سب ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا لیا سو ایک ایم جی ایم ہیلتھ کھیر انسٹیوٹ چنائے میں یہ دوزار انیس میں وہاں گئے اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ صرف حل ہے تو سر میں آپ کے شو کے توسط سے بتانا چاہوں کہ ان کا جنوری کے مہینے میں یہ ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ سکسیسفلی کر دیا گیا تھا دلی کے ایک رہائشی جو ایک سکسٹی نائن یئر اولڈ برین ڈیڈ مریض تھے لیکن ہارٹ ان کا بلکل ٹھیک تھا وہ ان خاتون کو ملا ہے اب وہ بلکل ٹھیک ہیں وہ پاکستان واپس آگئی ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک اچھی چیز ہے اور پھر اس میں سوال جیسے سارے اٹھیں اور میرے ذہن میں بھی آئے کہ جی یہاں پہ جس پہ ہم آتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کرانا کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہے فور درائیٹ ریزنز آسان نہیں ہے بٹ انڈیا میں کیسے انہوں نے الاؤ کیا کہ ایک اوورسیس چکس کو دینے تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہماری پالیسی یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا ڈونر جو کہ انٹرنل ہی ہمارے ملک میں اس کے آرگن کا ریسپینٹ کوئی نہ ہو جیسے ایک سسٹی نائن ایر اول برین ڈیڈ شکس ہے اس کا ہارٹ نہیں کسی ریسپینٹ ہے تو پھر ہم اوورسیس کو بھی آفر کرتے ہیں جس وش لسٹ پہ یہ خاتون تھی اور ان کو یہ ہارٹ ملا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کی لگ بگ جو قیمت ہے ٹوٹل وہ ہے تھری پونٹ فائیو ملین انڈین روپیز جو یہاں کے بنتی ہیں کوئی ایک کروڑ ستارہ لاکھ روپے ایک اور مصبت چیز اس کے اندر کہ جو ایک انجیو ہے اشوریہ ٹرسٹ وہ اسی ٹرسٹ کے کچھ پاسٹ پیشنٹس اور انڈین میڈیکل پروفیشنز نے مل کے یہ رقم جوڑ کے اس خاتون کو فری آف کاسٹ اس تمام علاج کر رہے اور اب وہ واپس کراچی آگئی یہ بہت ہی اچھی خبر ہے جتنا شکریہ ادا کیا جائے اس میں میڈیکل سٹاف پلس انجیو کا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا اتنا کام ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے علاج ہوتے رہے ہیں اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ ایسی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں جو کہ ہم ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتی اور انڈیا میں ہو سکتی تھی تو یہاں پر ہماری جو فورن منسٹری ہے وہ بھی اس میں ایڈ کرتی تھی وہ ریکویسٹ کرتی تھی انڈیا کو انڈیا کئی دفعہ ویزا گرانٹ کر دیتا تھا اور پھر اس ان کیسز میں انڈیا جا کر اس شخص کا علاج ہو جاتا تھا اس میں ایک مشہور کیس اور تھا لیکن اس میں ظاہر ہے اس میں بھی تعریفی کرنی چاہیے لیکن وہ کیونکہ شخص ایسے ہیں جن کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں وسیم اکرم صاحب کا میں نے سنا تھا کہ جب ان کی جو اہلیہ تھیں پہلی جن کے انتقال ہو گیا تو ان کو جب ائر ایمبلنس میں لے کر جا رہے تھے شاید سنگاپور جی جی تو رستے میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور پلین شاید انڈیا کے اوپر تھا جب انفارم کیا گیا تو انڈیا نے کہا کہ حالانکہ اس وقت شاید وسیم اکرم صاحب کے پاس اور ان کی اہلیہ کے پاس انڈیا کا ویزا بھی نہیں تھا لیکن ان نے کہا جی کہ آپ یہیں پہ لینڈ کر دیں اور ہم وہ دیکھ لیں گے ان کو پھر میڈیکل اسسٹنس دی گئی لیکن وہ انفارچنیٹلی سروائیف نہیں کر سکی تو یہ بڑی اچھی بات ہے بلکہ سواری اس میں میں اضافہ کر سکوں تو وسیم اکرم صاحب کا ایک پاڈکاسٹ میں سن رہا تھا جس میں انہوں نے پورا واقعہ بتایا اس میں بتایا کہ جب ہم اترے جہاں سے تو انڈین سٹاف کھڑا ہوا تھا جو ظاہر ہے وسیم اکرم کے وہاں فینز ہیں انہوں نے کہا جی آپ جائیں فرمالٹیس پیچھے سے ہوتی رہیں گے آپ بس پاسپورٹس یا اسپورٹ ڈاکیومنٹس دیتے ہیں ہمیں آپ جائیں تو وہ وہاں سے ان کو کہا نکلے تو پھر ہے نا سر کہ پیار وہ ہی گھن تو ٹو وے تو ہے نا پھر وہاں پہ کیا بات ہے اور پھر دوسری ایک اور چیز یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ کتنا اچھا حصول ہے کہ ظاہر ہے اگر وہاں پر کوئی ایسا شخص ہوتا جس کو اس ہارٹ کی ضرورت ہوتی تو وہ پہلے ان کی پرائیورٹی وہی ہوتی لیکن اگر وہاں پہ نہیں ہے تو بجائے کہ اتنا ایک ایمپورٹنٹ آرگن آپ ضائع کر دیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ملک سے باہر کسی کو ضرورت ہے تو اس کو دے دیا جائے اسی پہ ایک ڈاکٹرز کا ایک مطلب ہسپتالوں کا اصول ہوتا ہے ہر جگہ اور مجھے کچھ عرصے پہلے پتا لگا مکتن خوبصورت سؤول